السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے بزرگوں بھائیوں بہنوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ ہر وبا اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک محفل کے اندر بہت ہی اچھا بیان فرمایا تو میں نے سوچا ناظرین کہ میں آپ لوگوں سے اپنے دوستوں سے اپنی بہنوں سے شیئر کروں بیان جو تھا وہ رزق کے حوالے سے تھا اور رزق کی تنگی کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں تاریخ جمیل صاحب نے بتایا اس محفل کے اندر اور کافی لوگوں کو فائدہ ہوا اور یہ بیان انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بتایا مولانا صاحب نے یہ بات شیئر کری وہاں پہ رزق کے حوالے سے کہ کیا فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ناظرین آپ بھی یہ بیان ذرا سنیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا جو بھائی یا بہن رزق کے حوالے سے پریشان ہیں وہ یہ ضرور سنیں بیان مولانا صاحب نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ بہت اداس تھا پریشان تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو تو اس شخص نے بتایا کہ میں رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں میرے اوپر رزق کی تنگی ہو گئی ہے کشادگی نہیں ہے میرے رزق میں جو بھی میرا رزق آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل تم نے یقین کے ساتھ کرنا ہے تجربے کے بنیاد پر نہیں کرنا یقین کامل کے ساتھ کرو گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تمہارے رزق میں اس شخص نے کہا میں بلکل ایسا ہی کرو گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم آج سے یہ کام اگر نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دو تم ہر وقت باوضو رہا کرو وہ شخص یہ سن کر حیران ہو گیا کہ باوضو رہنے سے کیا رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر وقت باوضو رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے رزق کی سختی کو ختم کرے گا اور تمہارا رزق بھی کشادہ کرے گا جاؤ ازمالو اور یقین کامل کے ساتھ کرنا جب اس نے یہ عمل کیا ہر وقت باوضو رہنے لگا ویسے بھی ناظرین ہمیں چاہیے کہ صفائی نفس ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کو پاک بندہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو بندہ اپنی صفائی سترائی کا خیال رکھے اس شخص نے ایسا ہی کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا اور کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا اور اس شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ میرا تو بیڑا پار ہو گیا میرے رزق کی تنگی ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے اور مجھے تو اس قابل بنا دیا کہ میں دوسروں کی مدد کرنے لگا سبحان اللہ تو ناظرین ہمیں یہ چاہیے اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے ہمارے رزق میں تنگی ہے پریشانی ہے کسی بھی قسم سے کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ چھوٹا سا عمل ہے آپ باوزور ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی کشادہ ہوگا اور ہر پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کو پاک سا بندہ بہت زیادہ پسند ہے اور جو بندہ اپنی صاف سترائی کا خیال رکھتا ہے پاک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے آپ خود یقین کیجئے آپ یقین کیجئے اور یہ عمل کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں دولت میں کس طرح اضافہ کرتا ہے تو یہ بیان مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنی محفیل کے اندر لوگوں کو بتایا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے پیارے دوستوں بہنوں سے ضرور شیئر کروں گا کیونکہ رزق کا معاملہ ہے دولت کا معاملہ ہے تو میرے ساتھیوں کو میرے دوستوں کو ضرور فائدہ ہو ناظرین روحانی وضائف ٹیچر کے وضائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اچھے اچھے وضائف اور دعائیں آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکیں روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان